جناب یاسر حسین جو کہ اکثر مختلف طرح کی کانٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں جب میں وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک مرتبہ پھر ایک نئی کانٹروورسی نے جنم دیا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں پہلے ذرا آپ سے وہ شیئر کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو میری سوچ ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کر جائے اور کومنٹس میں آپ نے بتائی گا کہ ان کا کہنا کتنا غلط اور کتنا دروست ہے احمد علی ابت کے پاڈکاسٹ میں گفتگو ہو رہی تھی گفتگو کے دوران انٹرٹینمنٹ کی بان شروعی جہاں پر سوال کیا گیا ہے احمد علی ابت کی جانب سے کہ کیا ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ پاکستان میں محبت ڈرامے میں انہوں نے کام کیا ہے تو اس کی بہن بھی ہوگی مائے بھی ہیں تو ایک تو مسلم گھنڈری ہے وہ پر سے مسلم انٹری ہو اس طرح بیٹھ کے باتیں کرنے کی لوگ صند کرتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہیں تو اب اس کے بارے بھی کیا رہانے چاہیں گی پپلی کپ کیا کیا کیس کا ردعمل کیا آئے گا آپ دیکھیں دیکھیں آنے مالے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی مقدمہ مدارز ہو سکتا ہے پوش بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا رہے دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو ترہا ہم بڑھتے ہیں اپنا پائیٹ آف آپ ویو آپ نے ضرور دینے مسلمان گھنڈری میں رہتے ہو اس طرح کی کام کیا آپ جائے سمتے ہیں کیا آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پڑھتے ہیں ریکشنی طرف ریکشن کی طرف پڑھنے سے پڑھنے کر آپ ہمارے چلی پرنے چلی سبسکرائب کریں تیسی بیل آکہ انٹرٹینمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے اب ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ کیا ہے اس کو بھی ضرور سمجھے جیسے بینوں نے ممالک جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نیوڈ کلابز ہوتے ہیں اور اس طرح سے ایسی موویز ہوتی ہیں جن کو فہش موویز کہا جاتا ہے اسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور باقاعدہ وہاں پر انڈسٹریز ہیں کیونکہ انہوں پر کلچر آن ہے اس پر آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یاسر حسین کا کہنا تھا کہ بلکل ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے پاکستان پانڈ موویز دیکھنے میں سرے فیرستے سعودیہ نمبر مانتے ہیں پاکستان نمبر ٹو پہ آتا ہے جب لوگ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومت کو پھر باقاعدہ طور پر اس انڈسٹری کی سرپرستی کرنی چاہیے ایسی ویڈیوز اور موویز بنائی جانی چاہیے تاکہ اس سے ریونیو جنریٹ ہو اب یہ گفتگو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے آپ کی ویڈیوز کیا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے معاشرے سے میل کھاتی ہے یا نہیں ہے یہ تو بات ایسے ہوگی کہ اگر کوئی شخص ڈرگز لے رہا ہے تو ہم سمانگنگی مرائے کے وہ اس سرے باتی کر رہے ہیں یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی فہش دھندے میں ملوث ہے تو ہم یہ کہیں کہ حکومت اس کو لیگلائز کر دے ایسی تمام چیزیں جو ہمارے کلچر سے ہمارے ریلیجن سے میل نہیں کھاتے ہیں اس میں ممنوع ہے ہم کہیں کہ حکومت اس کو بلکل لیگل کر دے اور لوگ جو چھپ چھپ کر رہے ہیں اب کھلے عام کرنے لگ جائیں یہ تو میرا اپنا سٹینس ہے اس کے اوپر آپ لوگ ضرور بتائیں گا کہ اس سٹینس سے مجھے تو بڑی حیران کن یاسر حسین کی گفتگو لگی حالانکہ بڑے سنسبل آدمی ہیں پہلے کافی دفعہ جب گفتگو کرتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل کو لگتی ہیں لیکن اس پر یاسر حسین نے انتہائی مایوس کن مجھے لگیں اور مجھے احمد علی بٹھ پر بھی یہ حیرانی ہوئی کہ اس طرح کا سوال کرنا اچھی چیز نہیں ہے ان کے بھی پودکاست پر مشہور ہوتے ہیں ان میں سے بھی کانٹروورسیز نکل کر آتی ہیں اب یہ کانٹروورسی کے لیے کیا گیا یا جنونلی یہ سوال کیا گیا جس کا جواب یاسر حسین نے دیا اور یقینی طور پر وہ دل میں جو سوچ رہے ہوں گے وہی بات کر رہے ہوں گے ایکٹر بھی ہیں تو یہ تھا چھوٹا سا ریکشن لینک میں نیچے میں نے ڈال دیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کہا رہا ہے اپنا اس طرح کے زرور کرنا اس طرح کے لوگ ویسن مسلمان گھن رہے ہیں بہت زلیل ہوتے ہیں اس طرح کے گندے انڈوں کو نکال کے اس طرح پہنگ دینا چاہیے اس طرح کے ممالوں پہ پہنگ دینا چاہیے برحال بیتے پبلک اس کے بارے میں کیا ریکشن دیتی ہیں تو آپ کا کیا ریکشن پرمیٹس میں ہمیں ضرور بتانے ہیں اس طرح کے ممالوں پہ سبسکراب کر دیجئے تب تک لیے زیادہ اللہ حافظ اپنا کیا رکھیا پاکستان سندھا